اسلام علیکم ویلکم تو ایم سی کیوز ہب آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایل سی سی سے ریلیٹڈ وہ قویسٹنز جو آپ لوگ کے ذہنوں میں ہیں کہ ایل سی سی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کون سے ڈاکومنٹس لے کے جائے جاتے ہیں اور نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ کے ایٹ سیمسٹر کے اگر ٹرانسکرپٹ ہے آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو کیا آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا سنٹر چینج کروانا ہے تو آپ کیسے کروائیں گے آپ کے ٹیسٹ کی ڈیٹ کب آئے گی یہ تمام جو قویسٹنز آپ لوگ میری ویڈیوز کے نیچے کرتے رہے ہیں تو وہ میں نہیں گٹھا کیے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سب کے آنسرز دوں گی آپ کے بہت سے کونسپٹس کلیر ہو جائیں گے ایل سی سی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا آپ کے بہت سارے کونسپٹس کلیر ہو جائیں گے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینے ٹائم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس بھی بتاؤں گی کہ کیسے آپ جو ہیں اپنے ٹائم جو ہیں وہ مینج کر سکتے ہیں کیسے میکسیمم سکور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا آئی ایس ایس بی کے چانسز زیادہ ہوں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینے ٹائم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن رہی تو سب سے پہلا جو ہمارا کیا گیا ہے کمنٹ وہ ہے کہ میم ٹرانسکرپٹ آف لاس سیمیسٹر is not enough تو جو لاس سیمیسٹر کی ٹرانسکرپٹ ہے نا اس کے کیس میں یہ ہے کہ جب آپ آئی ایس ایس بی فرم آپ کو دیا جاتا ہے نا جب آپ انیشل کلیر کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اٹیسٹڈ آپ کو فوٹوکوپی اٹیش کرنی ہوتی ہے آپ کی ڈگری کی میٹرک ایف ایس ای سوری میٹرک ایف ایس ای نہیں میٹرک کی اور اس کے علاوہ جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ اٹیسٹڈ نہیں لگائیں گے تو وہ آپ کا فرم جو ہے وہ پہلے ہی سائٹ پہ کر دیں گے تو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈگری ہو اور اگر آپ کا لاس سیمیسٹر ہے تو کچھ سینٹر ہیں ایسے جو اللہ کر دیتے ہیں مطلب کچھ سینٹر کیا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سال وہ شاید پالیسی آ جائے کے بھی اللہ کر دیں دوسرے سال ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھئی نہیں اللہ کرنا تو یہ آپ کے ٹوٹیلی لگ پہ ہوتا ہے آپ چاہیں وہاں پہ ٹیسٹ دینے چاہیں اپنا ایکسپریئیس کے ان کریں تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اچھا نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ میٹرک کی کتنے دن بعد اور انیشل فیزیکل اینڈ میڈیکل ٹیسٹ ڈے پہ ہی ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ریجسٹریشن اگر آپ نے آج کروائی ہے تو کل جو ہے وہ آپ کا سٹیٹس مطلب ہو جائے گا تو آپ کی ڈیٹ جو ہے کل بھی آ سکتی ہے اور پرسو بھی آ سکتی ہے پرسو سے لیٹ میکسیمم نہیں ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آ جائے گی اور ڈیٹ اس طرح آئے گی کہ دس یا بارہ دن بعد کی ڈیٹ بھی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تین چار دن بعد کی بھی ڈیٹ آ جائے اور انیشل فیزیکل جو ہے وہ اس دن نہیں ہوتا جس دن میڈیکل ہوتا ہے انیشل میڈیکل انیشل میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ والے دن ہی ہوتا ہے اگر آپ ٹیسٹ کر لیتی ہیں تو اسی دن آپ کا میڈیکل ہو جائے گا اچھا نیکس جو ہے وہ ہے اسلام علیکم میم I have done my BBA recently on 3rd of July it will take almost a week to get transcript but I can apply on my result card of 8th semester I have applied and approved also but a bit confused ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے question کیا ہے تو اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس transcript نہیں ہے تو وہ آپ کو allow نہیں کریں گے 8th semester کا result card پہ بہت مشکل ہے کہ وہ allow کرتے ہیں 7th semester کی transcript کے اوپر بالکل allow نہیں کریں گے تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اور اگر آپ کا status approved ہو بھی جاتا ہے نا تو وہ وہاں پہ جا کے آپ کو allow نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو center سے ہی بتا چل سکتا ہے اور اسی دن بتا چل سکتا ہے جس دن آپ کا test ہے next ہمارے پاس ہے کہ ma'am I don't have degree or transcript by 8th semester result is pending and coming soon should I have to go for test ٹھیک ہے تو آپ یہ جائیں تو آپ کا جو ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا یہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز پوچھا ہے کہ can I remain eligible for the next time تو یہ ہے کہ yes you you are eligible for the next time ٹھیک ہے تو جب تک آپ کی age 28 above نہیں ہو جاتی 28 years تو آپ اس وقت تک eligible رہیں گی آپ apply کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے question it is necessary to bring at least bachelor's degree to on initial day please let me know because my degree is not attested and my test is going to held on 14 july وقت اپلوڈ اپلوڈ ہو جاتی ہے دوسرا دوسرا ہوتا آپ کو میری جنرل ماتمیوڈ 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 کہتے ہیں ایک دفعہ آپ اپنے glasses اتار کے پڑیں اور دوسری دفعہ ہمیں کہتے ہیں آپ اپنی glasses پہن جاتے ہیں تو وہ ان کا اپنا criteria ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لڑکیوں کے لیے یس ایڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو جس کی بہت سیدھا کمزور ہے نا تو اس کا شاید ایشو بن سکتا ہے باقی ادروائز کوئی مائن ایشو نہیں ہے اس کا اچھا اس کے علاوہ ہے کہ آرمی سرویسز گورن میں ایم ایس فائنیلشل منیجمنٹ کی جگہ اگر ایم ایس فائنیلس میں کیا ہے تو الیجیبیلٹی ہوتی ہے اچھا یہ جو ہے نا اس پہ یہ ہے کہ آپ اگر اپلائے کرتے ہیں تو وہ ان سینٹر والوں پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اپلائے کرنے دیتے ہیں کیونکہ پچھلے دو تین دفعہ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ بی ایس سوفیر انجینورنگ کے لیے نا کھولی ہوتی ہیں یا بی ای سوفیر انجینورنگ کے لیے تو اس پہ کمیوٹر سائنس والے بھی اپلائے کر دیتے ہیں اور آئیٹی والے بھی تو وہ ان کو علاو کر دیتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ان پہ دیپینڈ کرتا ہے اور ہاں جی اگر آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے نا مطلب سکسٹین ایئرز کی جگہ آپ کی ایٹین ایئرز اف ایجوکیشن ہے تو یہ آپ کو بہت بینیفٹ دیتی ہے آئی ایس ایس بی میں بھی اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے فائنل سیلیکشن میں بھی آپ کو بہت جو ہے وہ دیتی ہے اور ان کا سیکنڈ کویسٹن ہے کہ سب ڈاکومنٹس انیشل ٹیسٹ کے دن لے کے جانے پڑتے ہیں تو جی ہاں جب آپ کا انیشل ٹیسٹ ہوگا تو سب ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو لے کے جانے پڑیں گے یا آئی ایس ایس بی کے ٹائم سمیٹ کریں نہیں آئی ایس ایس بی کے ٹائم نہیں آپ کو انیشل جو ٹیسٹ ڈے ہے اس دن آپ کو لے کے جانے پڑتے ہیں آپ کی جو سلپ آئے گی نا سلپ کے پیچھے لکھا ہوگا یا آپ سلپ کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں لے کے جانے ہیں ساتھ آپ نے تو وہ وہاں پہ نا آپ لے کے جائیں وہ آپ کی سب چیک کریں گے دیکھیں اگر کسی کی کوٹڈ ہوئی ہوتی ہے دبل کوٹڈ تو وہ ان کو بھی وہ آپ کی چیک کریں گے وہ سب چیک کریں گے آپ کی ہو سکتی ایسا ہے نا کہ جو کرائیٹیریا انہوں نے منشن کیا ہوا ہے وہ بھی یہ ہے کہ آپ ایک ڈگری آپ کی ہو سکتی ہے سیکنڈ ڈوین اور باقی دونوں جو ہیں وہ فرسٹ ڈوین ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگلا کوئسٹن ہے ہمارے پاس میم what are the passing marks for verbal non-verbal and academic اچھا passing marks کے اوپر آپ نہ رہیں آپ جو ہیں کے لیے نا اگر آپ کا merit بنانا ہے آپ لوگوں نے تو اس میں نا آپ کو highest score کرنا پڑے گا تب آپ کا نام آئے گا ورنہ آپ کو ISSB کی call بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو verbal اور non-verbal I guess 50 جو ہیں وہ merit ہوتا ہے 50 verbal 50 non-verbal academic میں بھی نا اسی طرح 30 یا 35 above ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے برٹ highest آپ کو score کرنا ہے تاکہ آپ کا نام آئے ISSB کے لیے پاس کرنے کی بات کی بات کریوں میں اچھا اگلا ہے کہ میم initial test academic test subject سے related ہوتا ہے تو جی ہاں academic test جو ہیں وہ آپ کے subject سے related ہوتا ہے اگلا ہے اسلام علیکم میم کیا بی ایس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری اور ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ایکل ہوتی ہے تو ماسٹرز جو ہیں وہ ماسٹرز جو ہے کہتے ہیں امیس کو ٹھیک ہے اور امیس سی اور بی ایس یہ دونو ڈگری جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگلا ہمارے پاس مصی کیوز مصی کیوز کہہ رہی ہوں آپ کا کمنٹ ہے کہ ماسک والے جو ہیں لڑکیا اپلائے کر سکتی ہیں اگر آپ کی میڈیا سٹی مینشن ہے تو یہ سنٹر والے بیٹھنے کرتا ہے کہ وہ اپلائے کرنے دیتے ہیں آپ کو اگزیمن میں بیٹھنے دیتے ہیں یا نہیں بیٹھنے دیتے ٹھیک ہے اگلا ہے آپ بتائیں گے کہ ایس جتنا بھی ہے ایک دن لیا جاتے ہیں ایس لیا لیٹن فیزیکل میڈیکل انٹرویو اچھا lcc میں انٹرویو سٹارٹنگ میں نہیں ہوتا جیسے آپ نے دیکھا ہوتا ایئر فورس میں انٹرویو ہوتا ہے بھر یہاں پہ انٹرویو نہیں ہوتا ٹھیک ہے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن کا میں نے آپ پیٹرن پورا بتایا بھر آرڈی ویڈیوز میں بھر میں اب بھی شیئر کری ہوں سال سال پیچھے بتایا ہے کہ دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک انٹیلیجنس اور ایک ہوتا ہے اکیڈیمک انٹیلیجنس کے اندر بھی دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وربل اور دوسرا نون وربل اس میں بھی ریٹن آپ کا کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے دن میڈیکل ہو جاتا ہے اور دو تین دنوں کی جو گرل مطلب آپ نے ٹیسٹ دیا تو ٹیسٹ 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 آپ لوگ نے اس دن یہاں لوکیشن ہے رننگ ہوتی ہے جو کہ آپ نے ٹیسٹ 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 اچھا آگے ہے آپ کا question کہ initial ٹیسٹ کے دن original documents لے کے نہ جائیں تو ایسا نہیں ہے initial ٹیسٹ کے دن آپ کو تمام original documents لے کے جانے پڑتے ہیں ورنہ ٹیسٹ نہیں لینے دیتے یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس initial documents نہیں ہیں آپ گھر بھول آئے ہیں آپ گھر دور ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میری date چینج کر دیں میں اس date پہ جو بھی date دیں گے میں اس date پہ گھر سے لے آگوں گی documents تو میں تب آپ کو چکر آکے دیں لوں گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو allow کر دی دیں ٹھیک ہے اچھا next ہے metric اور flc میں 47% marks ہیں تو کیا میں apply کر سکتی ہوں تو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے criteria set کیا ہے کہ آپ کی دو یا جتنی بھی ہیں اگر آپ نے ms کیا ہو ہے تو ایک ان میں سے degree جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے second division but باقی degrees جو ہیں آپ کی وہ first division ہونی چاہی ہے next time ms last semester میں ہوں تو hope certificate پر apply ہوتا ہی نہیں ہے LCC میں hope certificate کی کوئی اجازت نہیں ہے تو hope certificate پر apply نہیں کر سکتے اگلا اگر آپ سلپ دیکھیں تو سلپ کے نیچے تمام اپنے documents کے list انہوں نے provide کی ہوتی ہے یہ چیز آپ لاز سکتے ہیں یہ material آپ لاز سکتے ہیں جو آپ کو لاؤ ہوگا باقی کا material نہیں ہوگا وہاں پر pencil بھی کلکولیٹر بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ میں تو یہ suggest کر رہی ہوں آپ کو non verbal جو ایک second جو آپ کے verbal mcqs ہیں جو ہیں جو solve کرنے والے mcqs ہیں ان کے آپ رٹے لگا لیں اچھا میں کیا بتا جی اس میں یہ تھا کہ آپ کا documents ہیں وہ ہوں گے matric FST اور BS اگر آپ نے MS کی ہو ہے آپ کے فادر کا tested cnic اور کچھ اور documents سے شاید ایک picture اور اور ام سو سوری میرے دین سے نکل گیا ہے بٹ آپ کو ویب سیٹ پہ مل جائیں گے اور آپ کے exam slip آئے گی نا slip کے نیچے بھی لکھاؤ گی پوری details لکھی ہوں گی کہ آپ لوگ نے لے کے جانی ہے ٹیسٹ والے دن اچھا نیکسٹ ہے initial test کیسے کرتے time management تھوڑی help کر دیں اچھا یہ میں آپ بتا رہی تھے جو آپ کو نہیں آتا اس کے اوپر ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگا کیونکہ آپ کے 84 mcqs گے وربل میں اور آپ کے پاس 30 منٹ ہوں گے تو یہ solve ہو ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ آپ نے رٹے لگا کے جائیں جلدی جلدی فل کریں اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کچھ ایسے mcqs جیسے بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں کلاس 1500 کی جس میں 1200 present ہے تو فائنڈ کریں absent student کی 300 کے اوپر فارمولا لگانا ہے آپ نے percentage کا دین اس کے بعد آپ نے آنسر کرنا ہے تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے complicated ہوں گے تو اس طرح کے questions آپ دیکھ لیں باقی تو جو simple questions ہیں کہ آپ نے different نکال ہے ان میں سے آپ سیریز complete کرنی ہے like klm n ہے تو آگلا کیا ہوگا تو obviously klm n o ہو گا نیکس تو اس طرح کہ تو easily ہو جاتے ہیں ان کا میں کہہ رہی ہوں تو دوسرا یہ کہ time management آپ نے کچھ select کر کر دینا ہے تاکہ آپ کے پاس next کرتے کرتے نا time ختم بھی ہو جائے نا تو جو آپ نے skip کی ہوں نیکس ہے مجھے یہ بتائیں کہ medical test اور physical test same day ہوتا ہے تو جی نہیں وہ دونوں same day نہیں ہوتے medical جو ہے وہ اس دن ہو جاتا ہے جب آپ initial test clear ہو جاتا ہے but physical کے لیے آپ next date دے دی جاتی ہے وہ دو دن کے بعد کی بھی ہو سکتی ہے کی ہو یا پھر week کے بعد ہو تو اس طرح نا وہ date جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اچھا next ہے میم eyesight کے limit دے گئی ہے میری 2 پلس ہے کیا میں apply کر سکتی ہوں ہا جی eyesight کا issue نہیں ہے آپ گلاسز کے ساتھ بھی پڑھوائیں گے گلاسز جب آپ دیکھیں گے doctors تو اس کے بعد وہ decide کریں گے کیا آپ fit ہیں army کے لئے نہیں ہے اچھا next جو ہے سلیبس کہاں سے پتا چلتا ہے اس سال کا کارنڈی بتا دیں اچھا یہ سلیبس اسی طرح ہے جو آپ نے degree کی ہوگی اس میں سے ہی آپ کی mcq اور آپ کی degree کی ہر ایک کون سی mcq سائیں گے تو یہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں doctors کی book لیں یہ کر لیں یہ website سے تھیار کر لیں کوئی website نہیں ہے کوئی doctors کی book نہیں ہے میں آپ پاسٹ experiences کرتے ہیں وہاں سے آیا ہوگا آپ کا آدھے سے زیادہ paper وہاں سے آیا ہوگا وہ سے concepts clear کریں اور اس کے علاوہ doctors کی books کچھ بھی نہیں ہے میں خود دیکھ چکی ان میں کچھ بھی نہیں ہے اسلام علیکم جنہوں نے 2 years degree کی ہے bsc اور msc وہ کون سے result add کریں جہاں registration میں bs result required ہے تو اپنا msc result upload سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید informative videos کے انشاءاللہ میں بہت detail میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے چیز required ہے اس b میں کیا کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کون کون سے آپ کی obstacles ہوتے ہیں ان کے marks کتنے ہوتے ہیں آپ کیسے کرنے ہوتے ہیں تیسٹ کیسے ہوتے ہیں intelligence تیسٹ وہ سب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ گائیڈ کروں گی بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ